آؤ عزیزان محترم میں مقتصد ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں اس حسنی کا کلام پیش کر رہا ہوں جسے دنیا کلندر لہوری شائر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کے نام سے یاد کرتی ہے میں بس اس کے دو سے تین اشار پڑھ کے انشاءاللہ میں اپنے عوان کے اگلے صلاح خان کو دعوت پیش کروں گا یقیناً یہ احسال سواب کی محفل ہے ہم حاجی عبد الرشید صاحب کے احسال سواب کی محفل میں جمع ہیں اور یقیناً یہ سعادت کی گڑیاں ہیں رمضان مباری کی آخری چند ایام باقی ہیں تو ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے رب کا فرمان یہ ہے جو بندہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے بس میرے نبی کا فرمان بھی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سواان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو نوے نیکیوں سے نوازتا ہے آج ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اس کے معبوب کو راضی کرنا ہے ارے ذکر اس رب کا کرنا ہے جس کے قبضے قطرت میں ہماری جان ہے ہمارا ایمان کلمہ ہماری جان کلمہ جنت کا رستہ کلمہ ہے بس محبت کے ساتھ جتنے دوست اب آپ بیٹھے ہو محبت کے ساتھ مل کر پڑھئے محبت کے ساتھ مل کر باواز بلند سٹیج سے عبادہ نہیں چاہیے موبائل دو منٹ کے لیے بند بس اپنے رب اور اس کے معبوب کو راضی کرنا ہے بھاپنے ساتھ پڑھئے اللہ 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 اقبال فرماتے ہیں خودی کا سر نہا لا الہ اللہ خودی ہے تیغ وصان لا الہ اللہ خودی کا سر نہا خودی کا سر نہا لا الہ اللہ اللہ اقبال نے انگلستان میں پہلا خط اپنے بیٹے محمد جبید کے نام لکھا اسی میں آپ نے خودی کا فلسفہ بیان کیا میں اسی سے پڑھتا اٹھا رہا ہوں اقبال کہتے ہیں خودی خود کو نہیں بلکہ خود کو خدا سے چھوڑ دے اسے خودی کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں بندہ فکر کو خودی کہتے ہیں ارے انسانیت کو خودی کہتے ہیں احساس کو خودی کہتے ہیں آپ نے اس خط میں اشار لکھے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں میں اسی میں مقتصر شکوا اور جوابِ شکوا پڑھ دیتا ہوں بس اشار اتی تک میں شکوا اور جوابِ شکوا کے چند اشار پڑھ دیتا ہوں اقبال فرماتے ہیں مولا تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں مولا این لڑائی میں اگر وقتِ نماز قبلہ روح ہو کر زمین بوز ہوئے قوم حیاز ایک ہی سب میں کھڑ ہوئے مامود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحبوں مختار و گنی ایک ہوئے تیری بارگاہ میں پہنچے سبھی ایک ہوئے مولا تیرا قرآن ہم نے پڑھا پر تو نہیں ملا نماز ہم نے پڑھی پر تو نہیں ملا زکاة ہم نے دی پر تو نہیں ملا حج ہم نے کیا پر تو نہیں ملا مولا تیری بارگاہ میں ہم نے اپنی جانے گربان کر دی پر تو نہیں ملا مولا لمبے لمبے سجدے تیری بارگاہ میں ہم نے کیے پر تو نہیں ملا جہاد ہم نے کیا پر تو نہیں ملا ارے اقبال تھک گیا اقبال کے الفاظ ختم ہوئے اقبال ہاتھ جوڑ کر اپنے رب سے انتجا کرتا ہے مولا بتا تو صحیح تو کیسے ملتا ہے تیری بارگاہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے اقبال فرماتے ہیں اقبال فرماتے ہیں مجھے غیب سے خبر آئی مجھے اقبال کہتے ہیں مجھے اشار سنائی دیئے رب اپنی بارگاہ سے یہ کہتا ہے اقبال ساری دنیا کو بتا دے میں نماز پڑھنے سے حج کرنے سے زکاہ دینے سے روزے رکھنے سے میں نہیں ملتا مولا پھر کیسے ملتا ہے آواز آئی اقبال سن اور ساری دنیا کو بتا دے کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چید ہے کیا لوہوں کلم دے رہے ہیں رب فرماتا ہے میں اپنے معبوب کے بارگاہ میں ملتا ہوں کوئی کہتا ہے کعبے میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا ہے ارش اولا رہتا ہے ہم فقیروں کا یہ دعویٰ ہے محمد کے شہر میں خدا رہتا ہے